بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلوں اور دیگر کھائی جانے والی اشیاء دیگر غزاؤں کی مفید معلومات لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ صحت مند غزا کھائیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں جو دوست ہم سے کسی خاص غزا کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں یا پھر وہ کسی مرض کے پرہیز یا اس کے علاج کے لیے کوئی غزا تجویز کرانا چاہتے ہوں تو وہ کومنٹس میں ہم سے ضرور رابطہ کریں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پریس بھی کریں اور دیگر دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ خود بھی صحت مند غزا کھائیں اس کی معلومات بھی حاصل کریں اور صحت مند زندگی گزاریں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی آپ یہی پسند کریں کہ وہ بھی صحت مند زندگی گزارنے میں ان کے لیے آپ معاون ثابت ہوں بارال دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آج جس چیز کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخروٹ اخروٹ سردیوں میں زیادہ تر شوق سے کھایا جاتا ہے یہ تھوڑا سا گرم تصور کیا جاتا ہے گرم تر مزاج رکھتا ہے گرمی اور تری دونوں پائے جاتے ہیں اس میں اس کا راغن بہت ہی مفید ہے اور یہ خواتین اور مردوں دونوں کے لیے قوت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے یہ گردوں کو طاقت دیتا ہے مسانے کو طاقت دیتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے اس وجہ سے یہ مکمل جسم میں قوت اور حرارت پیدا کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا جو دوست مردانہ کمزوری کا شکار ہیں کیونکہ یہ گردوں کو اور مسانے کو طاقت دیتا ہے تو یہ قوت باہ میں بھی اضافہ کرتا ہے ان کی مردانہ کمزوری ضرور اس سے دور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ مولد منی ہے جن کی منی کم پڑ گئی ہے یا جو جراسیم کی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں یا پتلے پن کا شکوا کرتے رہتے ہیں تو وہ دوست اس کو اپنی غزاؤں میں ضرور شامل کریں کیونکہ یہ منی پیدا بھی کرتا ہے اور منی گاڑھی بھی کرتا ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے دودھ میں کمی واقع ہو گئی ہے تو اخروٹ کھانے سے ان کے دودھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اگر زیادہ کمی ہے بہت کم آ رہا ہے دودھ بچے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ عرض کرتا ہوں آپ بہمن سفید لے لیں تقریباً پچاس گرام اور آدھا کلو دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح پکائیں اس کی کھیر سی تیار ہو جائے جب اس کی کھیر تیار ہو جائے تو اس میں آپ اخروٹ شامل کر دیں اخروٹ بھی تقریباً پچاس گرام کے قریب ہونے چاہیے پچاس گرام سے سو گرام تک بھی لے سکتے ہیں اس میں اخروٹ شامل کر کے رکھ دیں جب یہ کھیر تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو چمچ کی مدد سے کھا لی جائے یہ اسی طریقے سے ایک ہفتہ اگر مسلسل کھا لی جائے تو دودھ وافر مقدار میں پیدا ہوگا صحت بھی بحال ہوگی چہرہ بھی سرخ اور شاداب ہوگا اور دل کو بھی قوت ملے گی یہ امراض قلب میں بھی بہت موثر ہے کینسر تک کو کنٹرول کرنے میں یہ فائدہ دیتا ہے بلڈ شگر کے مریض کو بھی بہت ہی زیادہ یہ مفید ہے دوستو یہ اللہ جللہ شانہو کا ایسا تحفہ ہے ایسا انام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی غزاؤں میں شامل رکھیں تو ہم کبھی بھی کمزوری کی شکایت نہیں کریں گے یہ ہمارے جسم کو ہر طرح سے طاقت فراہم کرتا ہے لہٰذا سردیوں میں جو اسے کھانے کے عادی ہوں گے تو ان کی صحت بحال رہے گی طاقت بحال رہے گی اور جب طاقت بحال رہے گی تو پھر بیماریاں بھی بہت کم ہی حملہ آور ہوں گی امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا صحت مند غزاؤں کھائیے صحت مند رہیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ